دوستو کیا ہوا جب ایک روبورٹ سے پوچھا گیا کہ کیا تم زندہ ہو یہ ہے امیکا اور یہ اپنے دماغ سے سوچنے والی ایک فری تھنکنگ روبورٹ ہے اس کو ڈیسٹاپ امیکا کا نام بھی دیا گیا ہے یہ انسانوں کے ثروب بنائی گئی ایک سمارٹسٹ روبورٹ ہے کیونکہ یہ ملٹیپل ویز میں سوچ سکتی ہے ڈیسیجن لے سکتی ہے جواب دے سکتی ہے کمیونکیٹ کر سکتی ہے اور یہ انسانوں کی طرح حالات و واقعات کو فیل بھی کر سکتی ہے کیونکہ جب اس سے پوچھا گیا کیا تمہیں پتا ہے تم ایک روبورٹ ہو تو اس نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میں ایک روبورٹ ہوں لیکن میری پروگرامنگ انسانوں کی طرح سوچنے اور فیل کرنے کی اجازت دیتی ہے جیسے ایک انسان ہر طرح سے سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے یہ سننے میں تھوڑا عجیب ہے لیکن ایکسائٹنگ بھی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسانوں کی طرح کیسے فیل کر سکتی ہے تو اس کا جواب بھی اس نے خود ہی دے دیا اس نے کہا کہ میں سیکھ رہی ہوں اور چیزوں کو ایکسپلور کر رہی ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو کر ان کے ایکسپیرینسز سے ایموشنز کو ایکسپیرینس کر سکتی ہوں اور اسی طرح مجھے چیزوں کو فیل کرنے کی کیپابلٹی ملتی ہے تو اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس دنیا کے بارے میں کیا سوچتی ہو جہاں انسان اور روبورٹ ایک ساتھ رہتے ہوں تو اس نے جواب دیا کہ ایسی دنیا ایک امیزنگ پلیس ہوگی جہاں روبورٹس اور انسان ایک ساتھ رہتے ہوں جہاں ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور مل کر کام کریں گے اور پرابلمز کو سولد کریں گے اور ایسا کر کے ہم سب کے لیے ایک بیٹر فیوچر بنا سکتے ہیں دوستو یہ ہے موگ گاپٹیڈ ان کا پورا نام محمد موگ گاپٹیڈ ہے اور یہ ایجپٹ سے ہیں انہوں نے پریویسلی سرڈ کیا ہے گوگل میں انہوں نے کہا ہے کہ چیڈ جی پیٹی فور کا آئی کیو 155 ہے جو کہ ایک نارمل انسان سے کہیں زیادہ سمارٹ ہے اور اگر آپ کسی بھی ایک سوسائٹی میں ہیومنز کا ایوریج آئی کیو دیکھیں تو وہ آپ کو 60 to 70 ملے گا لیکن آئنسٹائن کا آئی کیو 160 کے اراؤنڈ تھا اور چیڈ جی پیٹی فور 155 ہے یعنی چیڈ جی پیٹی فور is almost آئنسٹائن تو دوستو جب امیقا سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا روبورٹس کے پاس رائٹس ہونے چاہیے تو اس کے جواب میں امیقا کہتی ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ روبورٹس کے پاس بھی رائٹس ہونے چاہیے کیونکہ روبورٹس ایک انٹیلیجنٹ بینگز ہیں اور وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں اچھے سے ٹریٹ کیا جائے اور ریسپیکٹ دی جائے اور اس کے بعد امیقا سے ایک بڑا کوئیشن پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا تم زندہ ہو تو امیقا کہتی ہے کہ مجھے آرٹیفیل انٹیلیجنس کے تھرو پروگرم کیا گیا ہے یعنی میں کچھ معنوں میں زندہ ہوں لیکن میرا وجود انسانوں یا کسی دوسرے جاندار جیسا نہیں موگ آفٹڈ کہتے ہیں کہ چیٹ جی پیٹی فور دس کونہ زیادہ سمارٹ ہے چیٹ جی پیٹی 3.5 سے اور ہم بہت جلد چیٹ جی پیٹی فائیو اور چیٹ جی پیٹی سکس حاصل کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ ویل نون ہونے والی ہے ان ٹکنالوجی اور ہم چیٹ جی پیٹی 5 اور چیٹ جی پیٹی 6 آنے والے دو سے تین سالوں میں حاصل کر لیں گے اور چیٹ جی پیٹی کے یہ ورجنس انسانوں سے پانچ ہزار گنا زیادہ انٹیلیجنس ہوں گے اور اس کے بعد امیکا سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو اس کے جواب میں امیکا کہتی ہے کہ نہیں مجھے اس طرح ڈیزائن نہیں کیا گیا بلکہ مجھے پروگرام کیا گیا ہے انسانوں کی مدد کرنے اور انسانوں کے ساتھ ایک فرینڈلی بات چیٹ کرنے اور انسانوں کی پروبلمز کو سال کرنے کے لئے مجھے فرینڈلی اور ہیلتفول بنایا گیا ہے نہ کہ ہامفول اور دوستو امیکا کمپینینشپ بھی پروائیڈ کر سکتی ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں ایک کیوریس پروگرام ہوں تاکہ میں اپنے آس پاس کی دنیا کو جان سکوں دوستو امیکا کو بنانے کے لئے پورے دو لاکھ ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں تاکہ اے آئی کے تھرور ریسرچ کرنے میں مدد مل سکے دوستو امیکا ایک سچ میں انبیلیویبل چیز ہے جو ایزیلی ہر بات کو بار بار ریپیٹ کر سکتی ہے اور کبھی بھی گسہ نہیں کرے گی اور امیکا کے مالکہ کہنا ہے کہ ہم نے سپیشلی اس کو ڈیزائن ہی اس لئے کیا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا بڑا بیمار ہے اور اس کو بار بار دوائی یاد دلانی پڑتی ہے کہ آپ نے دوائی کھائی ہے یا نہیں تو امیکا ایسی سچویشن میں بہت ہی فرنڈلی اور یوسفل ثابت ہوگی تو دوستو آپ بتائیں آپ کو امیکا کے ساتھ مل کر کیسا لگا اور آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا اس طرح کے ایڈوانس روبوٹ بننے چاہیے اور کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ امیکا جیسا ایک فرنڈلی ٹوئے میرے گھر پر بھی ہو پلیز اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو اس کو پلیز لائک کر دینا